اسلام علیکم ناظرین آج میں ہوں اپنے دادی گھر اور آج میں یہاں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی دس باتیں کون کونسی ہیں جن کی وجہ سے پیغمبر کسی کے بھی خواب میں آتے ہیں حضرت زافر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دس باتیں ہیں جن کی وجہ سے پیغمبر کسی کے خواب میں آتے ہیں نمبر ایک پر ہے رحمت نمبر دو پر ہے نعمت نمبر تین پر ہے عزت نمبر چار پر ہے بزرگی نمبر پانچ پر ہے دولت نمبر چھے پر ہے زفر نمبر سات پر ہے سعادت نمبر آٹھ پر ہے دونوں جہاں کی خیر نمبر نو پر ہے طاقت اور نمبر دس پر ہے زمیت حضرت زافر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر حضرت آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو بزرگی اور ولایت پائے گا اگر دیکھے کہ آدم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا ہے تو یہ بزرگی اور سلطنت کی دلیل ہے حضرت ہوا علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو دولت اور بلندی حاصل ہوگی حضرت نو علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو لمبی عمر پائے گا مگر دشمن سے سختی دیکھنی پڑے گی حضرت عدریس علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو اس کا کام نیک ہوگا اور انجام قابل تعریف ہوگا حضرت حود علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو دشمن اس پر افسوس کرے گا لیکن آخر کار جیت اسی کی ہوگی حضرت لوت علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو اس کا کام درست ہوگا اور دل کی مراد پائے گا حضرت صالح علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو اس پر خیر کا دروازہ کھول دیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو اس کو دشمنوں سے تکلیف پہنچ سکتی ہے لیکن پھر خدا دشمنوں پر اس کی فتح دے گا حضرت اسمائل علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو اس کو حکومت اور فساحت ملے گی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو اس کو بیٹوں کا غم کھائے گا لیکن آخر کار غم خوشی میں بدل جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو لوگ اس پر الزام لگا سکتے ہیں لیکن پھر بجرگی حاصل ہوگی حضرت شعیب علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو دشمن اس پر غالب ضرور آ سکتے ہیں لیکن جیت اسی کی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھیں تو اس قدر مرتبے میں اجافہ ہوگا کہ مشکلوں کے بعد آسانیاں نصیب ہوگی حضرت دعود علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھیں تو اس کی بادشاہت مال اور مرتبے میں زیادتی ہوگی حضرت زکریہ علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھیں تو اللہ کی بندگی کی نعمت حاصل ہوگی حضرت یہیہ علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھیں تو اس کو اچھے اور خیر کاموں کی توفیق حاصل ہوگی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اور آپ کے علمے میں ایجافہ بھی ضرور ہوا ہوگا تو چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم